موسیقی بیماری ہے موت کا کاروبار ہے موت کا کاروبار ہے سارے جوان من کر کے یہ تہہ کریں آج روزِ آشور فرشِ اضائے امامِ مظلومِ کربلا سے کہ کوئی بھی آدمی اگر ایسا ان کے پیش میں در ہوگا تو یا تو کوشش کریں گے کہ پہلے خود اس کو جو ہے وہ باز کریں ان چیز سے خود اس کو روکیں اس کا حساب کریں اس کو پابند کریں اس کو باند دو پکڑ کر کے کہیں پر خید کر دو پکڑ کر کے کہیں پر آیا سمجھنے تاکہ وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کر سکے اتنی جورت اور اتنی شہمت اگر حسین والوں کے اندر نہیں آئی تو پھر کس کے اندر آئے گی پھر آپ کسی یہ توقع رکھو گے کہ وہ برائیوں کا کلہ کامہ کریں گے برائیوں کا خاتمہ کریں گے اپنی ذمہ داری میں احسوس کرتے ہوئے جہاں جہاں بھی ایسے افراد ہیں یا تو ان کو پہلے خود سمجھاؤ اگر تمہارے سمجھانے میں نہیں آتے ہیں تو بے جھجک ان کو قانون کے حوالے کرو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اپنا بھائی بھی ہے اگر سکا بھائی بھی ہے ایک مومن کا یہ فرض بنتا ہے یا تو پہلے اسے خود کنٹرول کرو اگر کنٹرول میں نہیں آتا ہے اپنے ہاتھوں اسے قانون کے حوالے کرو تاکہ وہاں پر اس کو سبق سکھایا جائے اور پھر دوسرے لوگ عبرت حاصل کرے کہ نہیں آپ یہاں ہمارا جو ہے وہ رہنا ممکن نہیں ہے یہاں ہم نہیں پنپ سکتے ہیں یہاں یہ فساد نہیں پنپ سکتا ہے لیکن عزیزوں اور دوستو یہ فساد کیسے پنپتا ہے یہ برائیاں کیسے پنپتی ہیں یہ برائیاں ایسے پنپتی ہیں کہ ہم میں سے بڑے ایک مومن ہے بچارہ دوسرا عادی ہے کسی غلط چیز کا دونوں یہ جگہ پیٹ جاتے ہیں مومن تو نہیں لیتا مومن نہیں لیتا اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے مومن اس کو استعمال نہیں کرتا اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے متعاخت جوان اس کے قریب لحظ نہیں لگاتا اس کے ساتھ ریٹا ہوا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے تو جگہ پیٹ اسے قطع تعلق نہیں کرتا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس کے ماما کو نہیں بتاتا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس کو بتانا چاہیے ماما کو بتانا چاہیے